ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ مولانا سفت حسن جو زمانے کے بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے انڈیا کے ایک دفعہ اپنے تلامیزہ تمام شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے تمام شاگردوں میں بلکل ایک نجیسی ایک محفل تھی جس کے اندر علماء اور صرف ان کے طالب علم تھے کہا کہ اگر تم لوگ سناد اور حوالہ نہ پوچھو تو میں ایک حقیقت کو واضح کروں گا سناد اور حوالہ نہ پوچھو تو ایک حقیقت کو واضح کروں گا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مریض کی صحتیابی کے لیے روزہ رکھے اور افطار کرنے کے بعد ایک دعا مانگتا ہوا بستر پر جائے اور پھر اس دعا کو مانگ کر سو جائے کہ اے زہر ابن قین طبیب لشکر حسینی اس بیماری کی دعویٰ مجھے بتا دیجئے تو جب وہ سوئے گا تو خواب میں کوئی بزرگ اس کو اس بیماری کی شخصیابی کے لیے نسخہ بتا دیں گا طلبہ نے بہرحال سنا اس کو سب نے گھر جا کر اپنے اپنے گھر کے اندر بھی واقعہ بتایا اس میں ایک طالب علم تھا جو بہت زیادہ بیمار تھا جس نے واقعہ سنا اپنے گھر میں جا کر بتایا اس طالب علم کی بہن نے یہ عمل کیا ہے روزہ رکھا اپنے بھائی کی صحتیابی کے لیے افطار کے بعد بستر پہ جا کر یہ دعا کی زہر ابن قین سے اور اس کے بعد سو گئے خواب میں اس نے دیکھا کہ کوئی مرد بزرگ ہیں چاروں طرف مجمع لگا ہوا ہے کوئی چیز لوگوں کو لکھوا رہے ہیں وہ بھی گئیں ہیں اپنے پاس اور کہا کہ میرا بھائی اتنے عرصے سے بیمار ہے صحتیاب نہیں ہوتا اس کے لیے بھی کوئی دعا بتا دیں تو اس مرد بزرگ نے کہا کہ وہ خود اپنی بیماری کی دعا نہیں کرتا ہے میں اب اس کو دعا نہیں بتاؤں گا کہا کہ نہیں اس نے تو بہت علاج کیا ہے کہا کہ نہیں وہ مجلس حسین کا تبرک کیوں نہیں لیتا ہے یہ کہا اب ان کی آنکھ کھل گئی وہ فوراں اٹھی اپنے بھائی کو جا کر اس نے جگایا بھائی نے کہا واقعی دینی طالب علم ہوں لیکن بعض وقت جب مجلس کے اختتام پر لوگوں کا اتنا رش ہوتا ہے تو مجھے اس رش میں جا کر تبرک لینا عجیب سا لگتا ہے کہ میں جا کر لوں لیکن آئندہ سے اب جی تم نے خواب دیکھا ہے تو میں چاہے بدقت ہی صحیح لیکن میں جا کر اس کو ضرور حاصل کروں اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس نے جا کر چاہے وہ بدقت ہی رش میں لگ کر ہی کیوں نہ صحیح لیکن احترام کے ساتھ کہ اس کی نگاہ میں گویا کہ ایک وقت اس کی کام ہو گئی تو اس نے جا کر تبرک کو لیا اور استعمال کیا اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر صحتیال ہو جائے درود بھیجھ دیجئے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ویسے تو روایات میں سے اتنا پتہ نہیں چلتا لیکن ہو سکتا ہے کہ زہر ابن قین نے علم طب میں کوئی کامہ لاصل کیا ہو اور کہا کہ اگر ایسا ہوا بھی تھا تو اب تو زہر میدانِ کربلا ہی میں دفن ہے اور خاکِ شیفہ میں مطفون ہونے کی وجہ سے اب تو ان کے اندر یہ صلاحیت اور بڑھ چکی کہ وہ کسی کو بھی شیفہ یابی اور صحت عطا کر سکتے ہیں تو بہرحال اس کی واقعہ کو بیان کرنے کے بعد جب سب لوگوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اس کے بعد وہاں سے کرسالہ چھپتا تھا لکنو سے الوائز کے نام سے اس پورے واقعہ کو اس کے اندر شائع کیا گیا اور اس کے بعد آغای مہدی لکنوی کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے اس کے اندر کہا کہ میں نے اپنے ایک مریض کی صحتیابی کے لیے سنداز سے روزہ رکھا اور اس کے خواب میں مجھے اس طرح کا ایک نسخہ بتائے گیا جو میں نے مریض پر آزمایا اور اس کو مکمل شیفہ یابی اس سے حاصل ہوئی اس واقعے کے بعد جب یہ الوائز کے اندر چھپ گیا تھا یہ مضمون جن جن طبیبوں نے اپنے مریضوں کے لیے اس عمل کو کیا اور اس کے لیے